اسلام علیکم آج ہم آپ کو بنانا سکھاؤں گی بہت ہی ایزی میکرونی کی ریسپی ہے تقریب میں پانچ منٹ میں ہی ریڈی ہو جائے گی اس کو جب میکرونی کو بوائل ہونے میں ٹائم لے گا بس وہ ٹائم لگے گا آج ہم اس کو بنائیں گے توے کے اوپر توے کے اوپر میں ڈال دی ہیں دو کھانے کے چمچ آئل اور اس کے اندر میں ڈال دی ایک ٹیماٹو کو باری کاٹ کو ساتھ میں ایک ہری مرچ کو کاٹ کے اب اس کو ہم میڈیم ٹو لو فلیم پہ رکھ کے ہرکا سا مکس کریں گے فرائی کریں گے اور اس کے بعد ہم اس کو کور کر کے رکھیں گے دو مینٹ کے لیے تاکہ جو ٹوماٹر ہے وہ تھوڑ سے نرم پال جائے ایک کپ میکرونی میں لے ان کو بہنے بوائل کر کے رکھ لیے ان کے اندر تھوڑ سا نمک ڈال کے دو مینٹ کور کریں گے کور کرنے کے بعد دیکھیں ٹوماٹر کافیہ تک نرم ہو چکے ہیں اب ہم اس کے اندر مسالے ڈالیں گے مسالہ میں بیسک مسالے نمک اور سرخ مرچ کا پاورڈر ہم ڈالیں گے اس کے علاوہ ہم اس کے اندر کوئی چیز نہیں ڈالیں گے اپنے ٹیس کے مطابق یہ آدھا چائے کا چمچ نمک آدھا چائے کا چمچ میں سرخ مرچ کا پاورڈر ڈالا اگر آپ اس کے جگہ چاہیں تو کالی مرچ کا پاورڈر بھی ڈال سکتے ہیں اب اس کو مکس کر کے دو منٹ کے لئے پھر کور کر دیں گے تاکہ جو مرچوں کا کچھا پانا ہے وہ ختم ہو جائے دو منٹ جب ہم اس کو کور کر کے رہیں گے اس کے بعد یہ مزید پک جائیں گے تو مزید یہ میش ہو جائیں گے اب ہم اس کے جب اپنے ایک کپ مکرونی بوائل کر کے رکھے ہیں وہ اس کے اندر ڈال دیں گے ان کو اچھے سے مکس کر لیں گے اچھے سے مکس ہو چکے اب ہم اس کو ڈش آؤٹ کر لیں گے مزیدار سے ہمارے یہ مکرونی تیار ہے آپ ضروری سر سپو کو ٹرائے کیجئے گا بہت ایزی اور بہت جلدی بن جاتی ہے اور ٹیسٹ میں بھی بہت اچھی ہے تینکس پر وچنگ اللہ حافظ